نوشکار کارکرام خاص ملاقات میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہیں جو واقعی عجب ہیں اور غضب ہیں اور اسی طرح کا ٹیگ انہوں نے دیا تھا کچھ سال پہلے مدھے پردیش کو جس کی وجہ سے وہ پورے دیش میں ہی نہیں پوری دنیا میں اپنے اس ٹیگ کے ساتھ کی ایم پی عجب ہے ایم پی غضب ہے اس ٹیگ کے ساتھ وہ سامنے آیا پوری دنیا کے سامنے اشونی لوحانی ایک ایسا نام ہے جس اگر آپ گوگل میں جا کر ابھی سرچ کریں گے تو آپ کو سب سے زیادہ آپ کو ملیں گے کی کیا اشونی لوحانی صاحب کا نیا پورٹفولیو ہے ان کو کیا بڑی ذمہ داری ملی ہے ان کو ذمہ داری ملی ہے ائر انڈیا کے چیئرمن اور مینجنگ ڈریکٹر کی اور اب تک وہ مدھی پردیش میں ایک بڑی ذمہ داری سامال رہتے تیسری بار وہ مدھی پردیش لوٹے مدھی پردیش ٹوریزم میں چیئرمن کم مینجنگ ڈریکٹ کی حیثیت سے اور انہوں نے ایک سی چینج کیا مدھی پردیش میں انہوں نے بتایا کہ اگر آدمی سوچتا ہے تو وہ کیا کچھ کرتا ہے اور یہی وجہ رہی کہ انہیں اشونی لوحانی نہیں انہیں پریٹن لوحانی کے نام سے جانا جاتا تھا وہ ہیں تو انڈین ریلوے سروس میکنیکل انجینئر سنی سواسی کے بیچ سے لیکن ساروجانک اپکرموں کے چہرے بدلنے کی وہ باجیگری کہہ لیجئے خاصیت کہہ لیجئے وہ ایک ایسے آفیسر ہیں کہ وہ آتے ہیں میں آیا میں نے دیکھا میں نے ج جیت لیا یہ ان کا کام کرنے کا طریقہ ہے اور اب شاید یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر نرندر موڈی کے انٹریسٹ کی وجہ سے کین سرکار نے ان کو یہ بہت اہم ذمہ داری دی ہے آج خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ ہے اشونی لوحانی صاحب ہے بہت بہت سفاگت کرتا ہوں اشونی جی اور بہت مبارک بات دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کا جو گلوریس کریئر ہے اب تک کا اسی کو آپ ایک بڑی امید دیش کے لوگوں کی پوری کریں ائر انڈیا میں جا کے سب سے پہلے میں آپ کو کچھ پیچھے لوٹ آتا ہوں آپ کے کریئر میں مدھے پردیش میں تو آپ نے سی چینج کیا ہی ہے جب آپ نے دوہزار ایک دو میں آپ نے آئی ٹی ڈی سی کی ذمہ داری سمالی اور آپ نے اشو کا ہوتیل کو گھاٹے سے نکالا بھارتی پریٹن وکاس نکم کے پدہ دکاری کے ناتے کیا وہ چنوٹی تھی اور کیسے آپ کنفرنٹ کرے اسے کیونکہ بہت کٹھن تھا وہ دور اس میں ہم تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جانا تھا ہاں اس میں آئی ٹی ڈی سی ایک بہت بڑی اوگنیزیشن ہوا کرتی تھی پریٹن کے چھتری کی سب سے بڑی اوگنیزیشن تھی ہندوستان کی جبردست گھاٹے میں تھی کیا جا رہا تھا اور اس میں اس کا وینویش بھی کیا جا رہا تھا سب سب ہی طرے کی چیلنجز تھے اس میں اور اسی سال نائن لیون بھی ہو گیا جس نے ویشف کے پریٹن کو پربھاویت کیا اور ویشف کے ہسپیلالٹی انڈسٹری انکلوڈنگ انڈیا کی ہسپیلالٹی انڈسٹری کو بہت جبردست ہٹ کیا بہت اسی سال ہم لوگ نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم کو آئی ٹی ڈی سی کو بھارنا ہے تو آئی ٹی ڈی سی کا جو فلیکشپ ہے او شوکا ہوتل اس کو اگر ہم بھار دیں تو پوری آئی ٹی ڈی ڈی سی اُبھر جائے گی وہ ایک لیڈرشپ پروائیٹ کرتا ہے ٹی ڈی ڈی سی کو تو ہم لوگ نے فیصلہ لیا کہ اسی سال اس کو ترنڈاؤن کریں گے ایشوکا کو کہ ایشوکا has no choice it has to turn down in the same year اور ساٹھ پرسن کا ہم لوگ نے اس کا revenue growth کا لکش رکھا دو ہزار دو تین میں اب ایک شکر ہے دو ہزار ایک دو کے جبکہ پورے اس سے پورے دوستان میں کیا ہو رہا تھا کہ دو ہزار دو تین میں سب کا turnover نیچے جا رہا تھا ہم نے ساٹھ پرسنٹ growth کا لکش رکھا اس کے لئے operation turn down بنایا اور دکھال سے قریب وہ ساٹھ پرسنٹ سے اوپر achieve ہو گیا چھپن کرون سے چھتیس کرون کے turnover سے اٹھاون کرون کے turnover میں وہ move کیا جو ساٹھ پرسنٹ سے اوپر کی growth ہے اور پورے سٹاف نے جور لگایا جان لگائی ہم لوگ نے جان لگائی کوئی زیادہ investments بھی نہیں کیے but main chief اس میں اچھا شکتی تھی کہ ہونا ہی ہے اس کو choice نہیں ہے تو پھر حاصل کرنے کے طریقے مل گئے یہ ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ آپ جہاں جاتے ہیں آپ اپنے ساتھ ایک جوش کو جس کو میں ایک انگریزی میں شبد ہے contingious کر دیتے ہیں آپ جوش کو اس سٹاف کو جو شاید بہت سرکاری روٹین میں تھکا ہوا اداسا پریشان سا یا بہت ہی custom طریقے سے چلنے والا ہوتا ہے آپ کے آتے ہی وہ change ہوتا ہے تو کیا آپ مانتے ہیں کہ leadership ایک بڑا role play کرتی ہے اور آپ اسی سٹاف کو ایک بہت workable بہت ہی result oriented staff میں بدل دیتے ہیں جس کو پہلے مانا جاتا ہے کہ یہ تو بوجھ ہے department کیلئے دیکھیں میرا ماننا ہے کہ ہر آدمی office آتا ہے سویرے اپنے کارشتر میں جاتا ہے کارسل جاتا ہے کام کرنے کے لئے جاتا ہے تو ہم اس کو اگر ایک environment provide کریں ایک ایسا environment جس environment کی میں خود اپیکشہ رکھتا ہوں کہ جب میں office آؤں تو ایسا environment وہ میں اس کو provide کروں تو کام کرے گا کیوں نہیں کام کرے گا اگر میں جان لگاؤں گا تو وہ بھی جان لگائے گا میں اماندار رہوں گا تو وہ بھی اماندار رہے گا میں کمپنی کے لئے کام کروں گا تو وہ بھی کمپنی کے لئے کام کرے گا میں سمیہ پی آؤں گا سمیہ سے پہلے آؤں گا تو وہ بھی سمیہ پی آئے گا تو بیسکلی ہم کو environment دینا اس کا تو office تو کام کرنے آتا ہے کام کرے گا اور ایک important mantra آپ ہمیشہ دیتے ہیں کہ ہم جیتیں گے اور ہم اس کو profitable ایک ایجنسی میں ایک یونٹ میں بدل کے دکھائیں گے ہر آدمی ایک ایسی سنستہ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے جو rising ہو ہر کوئی rising organization میں کام کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو بتانا پڑے گا کہ ہم rise کرنے والے ہیں ہم rise کریں گے یہ نہیں کہ ہم rise کرنے کا پریاز کریں گے جہاں اس کو لگتا ہے کہ ہاں جرور rise کریں گے لیکن اس کے لئے ہم کو کچھ چیزیں کر کے دکھانی پڑیں گے اس کو changes visible ہونے چاہیے ستاف کو he should feel the change which is going to happen then he'll participate in the change which is going to happen if he doesn't feel the change which is going to happen he'll not participate in it تو ہم کو ویسا environment دینا پڑے گا اور وہ environment ایک sahaj روپ سے آنا چاہیے ایک normal way میں آنا چاہیے اگر میں وہ environment اس لئے دے رہا ہوں کہ وہ آدمی بہت اچھا کام کرے گا تو میں بانتا ہوں کہ وہ بھی غلط ہے ہمارا کار پرلالی ہی ایسی ہونے چاہیے کہ ویسا environment ایک sahaj روپ میں create ہو جائے تو یہ تھوڑا سا میں آپ سے منترہ اس کا جاننا چاہوں گا آپ کیسے create کرتے ہیں اس کو یہ جتنا بولنے میں یا سمجھنے میں آسان ہے کرنے میں یہ اتنا ہی کٹھن ہے کیسے آپ اس کو کر پاتے ہیں کیسے کرتے ہیں میں اپنے سبارڈنیٹس کے ساتھ ویسے behave کروں جیسا میں چاہتا ہوں کہ میرے بوسز میرے ساتھ behave کریں کیا بات ہے اس کو لاغو کرنا ہے میں اپنے سبارڈنیٹس کو وہ environment دوں جیسا environment میں چاہتا ہوں کہ میری organization مجھے دیں میرے superiors مجھے دیں میں اپنے سبارڈنیٹس کو نیائے دوں کیونکہ میں نیائے کیا پیکشا کرتا ہوں میں اپنے سبارڈنیٹس کو ایک بھرسٹاچار مکت environment دوں کیونکہ بھرسٹاچار مکت چاہتا ہوں ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایسا environment ہو جہاں پہ صرف merit کی قدر ہو کوئی vested interest نہ ہو غلط چیز نہ سپورٹ کری جائے میں اپنے سبارڈنیٹس سے چاہتا ہوں کہ وہ اپنے سبارڈنیٹس کے لئے کھڑے ہوں جب وقت آئے وہ غلط چیز کے اگنس کھڑے ہوں بات اس کے لئے مجھے ان کو دکھانا پڑے گا کہ میں خود غلط چیز کے اگنس کھڑا ہوتا ہوں تو بیسکلی بڑی سرل سی چیز ہے میں تو چاہتا ہوں کہ میری اپیکشاں پوری ہوں میں ان کا بودر نہیں کرتا نوملی سسٹم میں یہ ہوتا ہے لیکن جس طریقے اپیکشاں میں رکھتا ہوں اگر میں وہی اپیکشاں اپنے ٹیم کی پوری کروں تو اپنے آپ وہ آدمی جان لگائے گا کیونکہ وہ آیا ہے کام کرنے میں چاہتا ہوں کہ میری عجت ہو اور لوگ عجت کریں میں اپنی عجت کروں میرا سبارڈنیٹ بھی ہو چاہتا ہے عجت کریں ہم اس کو دیں ریسپیکٹ دیں اونر دیں وہ غلط دشا میں نہیں بھاگے گا بلے سرل سی چیزیں ہیں یہ اس کا کسی سیکٹر وشیشت ریلیشن نہیں ہے یہ نہیں کہ ٹورزم میں ایسے ہوتا ہے یا ریلوے میں ایسے ہوتا ہے یہ ایک عام انسان کے جینے کا طریقہ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہی سپریچوالیٹی بھی ہے اور یہی ہومینٹی بھی ہے اور یہ اسی پروندن کو آپ شاید نیوجت کرتے ہیں اسی کو آپ مینج کرتے ہیں کہ ریسپیکٹ ایک بہت بڑی چیز ہے سیلف ریسپیکٹ ہو یا کوورکرز کی ریسپیکٹ ہو اور اس کا پرچم آپ لے کر چلتے ہیں باقی آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں میں آپ کو پیچھے لے جاؤں مدھے پردیش کی طرف تو جب دو ہزار دو تین میں جب آپ آئے مدھے پردیش چار میں آئے جب سرکار بدلی اور ایسا لگا کیونکہ میں خود ایک جنرلسٹ کے ناتے میں جانتا ہوں کہ ساری ٹوریزم کی پروپٹی ڈسپیوٹ میں اس لیے تھی کہ یہ فضاؤں میں یہ خبر تیر رہی تھی کہ ایک سو ساٹھ کروڑ روپے میں ساری میجر پروپٹیز کو کسی ایجنسی کے معرفت مدھے پردیش کی بیچنے کی تیاری ہے کیونکہ یہ سب گھاٹے میں چل رہی ہیں ایک بہت نراشا کا ماحول تھا ٹوریزم کا ہر کرمچاری پوچھتا تھا میرا مستقبل میرا بھوشی کیا ہوگا ایسے میں جب آپ آئے تو مندر تو آپ نے ہمیں بتا دیا لیکن کب آپ کو بھی لگا کہ یہ میں آ گیا یہاں ایک سال ڈیڑھ سال کہ اب میں بلکل اس کو ٹوریزم کو ایسے راستے پہ لے جا رہا ہوں جہاں سے یہ پیچھے نہیں لوٹے گا دیکھیں میں پہلے ٹرنیور میں آئے تھا دیکھ سال رہا تھا یہاں بٹ مجھے اس ٹرنیور میں ایک ایڈوانٹیج تھا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ اس کے پہلے میں آئی ٹڈیڈی سی کا اسٹین کر کے آیا تھا جی تو نیشنل لیول پہ ایک اسی طرح کی ایڈوانٹیجن کو چلایا تھا جس کو اب سٹیٹ لیول پہ چلایا تھا تو بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج جو مجھے بھگوان نے دیا تھا تو مجھے جب میں آیا یہاں پہ اور میں نے دیکھا اور کے بارے میں نے دیکھیں ہے جنگ لگیا تھا جنگ لگا اسی حالے سے میں نے ای ڈی 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 کو دیکھا تھا تو میں جانتا تھے کہ یہ بدل جائے گی اور مای میں میں نے جوائن کیا تھا چوبیس مائی چوبیس مائی دوزارت چار اور اکٹوبر مہا کے جو رزالس آئے تو اس میں چالیس پرسند کی گھرات آگئی تھی اکٹوبر نومبر دسمبر جنری مارچ میں گروہ آگئی تھی اس کے پہلے بھی گروہ آئی تھی تو اسی سال میں ہم لوگ پروفیٹ میں آئی تھی دھائی کروڑ کا منافع ہوگا تھا اس سال میں دو جار چار پانچ میں دو انڈا ہف کروز کا تو برسوں سے گھاٹ میں چلی رہے ارگانیزیشن اسی سال میں آگئی تھی تو شروعات تو نیو تو ڈل گئی تھی جی بکوز فنڈمنٹل سٹرانگ تھے فنڈمنٹل سٹرانگ کیا ہے خوبصورہ تراج بڑے بڑھیا پرٹک ستھال ہیں ہماری پروپٹیز کی لوکیشن بڑی جبردست تھی بہت بڑھیا لوکیشنز تھی کھوپ ساری پروپٹیز تھی بس آدمیوں میں کھلی جوش بھرنے والی بات تھی اور ان کو اقدشہ دکھانے والی بات تھی تو ہو گیا ہم نے آپ کو ہمیشہ دیکھا کہ کام سے آپ بہت پیار کرنے والے انسان ہیں میں ہمیشہ دیکھتا ہوں آپ کو کہ آپ اپنے ناکھون کو بڑی بیچے نہیں ہوئے جب کام آپ کے ذہن میں رہتا ہے پورے وقت اور میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا کہ ان آفیسرز کی طرح کی جو بہت سکون سے بیٹھے ہوں ہمیشہ دماغ میں کچھ چلتا رہتا ہے ابھی جب آپ مدی پردیش آئے تھے ہم تو پھر دعا کریں گے کہ کریئر میں یہاں اس کو آپ بوسٹ اپ کر کے آپ آگے بڑھیں اور چار تین چار سال بعد پھر مدی پردیش میں آپ لوٹیں اور پھر ایک بڑی ذمہ داری آپ سمالیں کیونکہ یہ آپ کو کام جب تک آپ بہت ہم تو یہ بھی وش کرتے ہیں کہ آپ بہت لمبا آپ کا کریئر ہو اور آپ بہتر سواست کے ساتھ ساری چنوٹیوں سے جوجہیں ابھی آپ نے مدی پردیش کیلئے کیا کچھ سوچا ہے کیونکہ آپ کا جو بلو پرنٹ ہے وہ آپ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ آپ کے سیکسیسر کے اوپر ہے کہ وہ اس پر کتنا آگے بڑھتا ہے دیکھیں مدی پردیش بہت ایک خوبصورت راجی ہے مجھے میں اس راج سے ایموشنلی اٹیشٹ ہوں جبکہ میں ہوں اوریجنلی اترانچل سے بہت مجھے اب میرا ماننا ہے کہ میں مدی پردیش سے ہوں یہاں کی فضاؤں سے محبت ہے یہاں کی سرکار سے محبت ہے یہاں کی لوگوں سے محبت ہے تو ایموشنل اٹیشمنٹ تو جبردست ہے اور ایکسیلنس کی کوئی سیما نہیں ہوتی یہ اتنوں لیمٹ ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ اب اب یہ کام ختم ہو گیا اب ہم آگے اور ہونے کی آوشکتہ نہیں ہے نہیں یہ کمیشہ چلتا رہے گا یہ ایموشنل اور آگے بڑھ سکتی ہے جبردست بڑھ سکتی ہے جبردست بہت 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 فیلا ہوا ہے پانچ سال میں باہر تھا اس بیٹ بھی بہت کام ہوا ہے یہاں پہ اور ایموشنل بہت ایکسپینڈ کری ہے گروہ کری ہے پھیل گئی ہے تو ایکسیلنس کی طرف لے جانا تو وہ تو کام چلتا رہے گا ہے کچھ آپ نے سوچا ہے یہ کمرشل انٹرپرائز کو اور بڑی اڈھنگ سے چلائے جائے اور ایکسیلنس حاصل کری جائے وہ تو چلتا رہے گا جی 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 بڑھ اس کے علاوہ اور جو کام ہے مدپردیش کا پرچار پسار جس کے لئے جانا جاتا ہے مدپردیش ایم پی ٹرزم جانا جاتا ہے کہ بہت بڑی ایک پرچار پسار ہوتا ہے انفرسٹرکٹر ڈیولپمنٹ کے کام کی جو تاریف ابھی پرسوں آئیٹوں میں ہوئی آئیٹوں اندور میں پرانے ریٹائرڈ سیکریٹری ٹورزم گورنمنٹ اف انڈیا نے کھل کے تعریف کری کہ اتنا بڑی ہے انفرسٹرکٹر ڈیولپمنٹ کا کام جو مدپردیش پر ایٹرن نے کیا ہے اتنا کہیں اور کسی راجی نے نہیں کیا ہے وہ کام چلتا رہے گا بڑے ایک میجر جو میجر چیز ہے وہ ہے اس سال کو مدپردیش پر ایٹرن ورش کے روپ میں بنانا جس کی شروعات کری جا چکی ہے پھر اگلے سال سمت ہے جس میں پرچار پسار کی ہماری جمعیداری نہیں کچھ بیسک انفرسٹرکچر کی جمعیداری ہے جس پہ کاروائی شروع ہو گئی ہے کام وہ سب on course ہے کلائٹ اور ساونٹ چھو برانا on course ہے پر سب سے بڑے چیزیں پرائیویٹ سیکٹر کو بڑے لارج سکیل میں مدپردیش پر لانا کی وہ ہوتل بنائیں ریزورٹ بنائیں انٹرٹینمنٹ سینٹر بنائیں یہ ایک سب سے مہتپور چیز ہے جس جو پوری اور کنوینشن ڈرنڈا بنانا بھو پاکو ہے یہ سب چیزیں ہون ٹریک ہیں شروعات ہو گئی انہی کو آگے بہت زیادہ بڑھانے کی آئیشکتہ بکوز دیکھیں آلٹیمیٹلی ہم کو یہ ماننا پڑے گا کی پرائیویٹن ہیس تو بی اپرائیویٹ سیکٹر ڈرین ایکٹیویٹی ہمارا رول کیٹلیسٹ کا ہے کیونکہ ہم لوگ مدھپردیس ابھی بھی شروعاتی سٹیجز میں ہے پرائیویٹن ڈیولپنٹ کے ہمارا پہ جیتنے ہوتل کے کم رہے ہیں چار پانچ ہزار بہت کم نمبر ہے تو ابھی سرکار کا رول ہے کئی چھوٹی جگہوں میں ہمارے علاوہ کوئی امیٹوردم کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ابھی سرکار کا رول ہے پٹ ہمارا رول ایک تو بیسک رول ہے وہ رول تپ تک رہے کے جب تک پرائیویٹ سیکٹر لازکی میں ہمیں انٹری نہیں کرتا دوسرا کیٹلیٹک رول ہے پرائیویٹ سیکٹر کو لانے کے لیے جیسے ہم نے اندرہ ساگر میں ہم چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ پوپرٹیز آئیں ریزورٹس آئیں ان سے بات ہوئی ہے ان کو لائے جا رہا ہے تینڈر بھی نکال دیا بہت ہم نے بھی وہاں ایک ریزورٹ بنایا ہے دس کوٹیجز کا اور وہاں ایک کروز ہے اور بہت بڑھیا ریزورٹ ہے انفیق بہت بھی کلاک سور پر مالک آئی تھے وہ دیکھ کے گئے ریزورٹ کو تو مجھے انہوں نے میسیج کیا کہ یہ تو اپنے ہندوستان کے بیچ میں آپ نے جنت بناتی ہے انہوں نے سوچا ہی نہیں تھے کہ سرکاری راند میں تھا بہت تو یہ کیٹلیٹک رول ہے مہارا بہت میٹھر اور وہ رول تب تک چلے گا جب تک پرائیویٹ سیکٹر بہت آداد میں نہیں آتا ہے اس کے بات بیسکلی یہ ماننا ہے کہ پردیش پرائیٹن کا کام فنڈیمنٹل کام ہوتل چلانا نہیں ہے لیکن ہم کو ہوتل اچھے چلانا ہے جو بھی کام کرنا اس میں ایکسلنس ہاتھ سکل کرنی باٹ فنڈیمنٹل کام پردیش میں پرائیٹن کو بڑھاوا دینا ہے تو اس کی تو کوئی لیمٹ نہیں کیونکہ پردیش بہت بڑا ہے پردیش بہت خوبصورت یہاں کی سرکار بہت پرویکٹیو ہے مکھ منتری جی کا بہت سپورٹ ہے پرائیٹن منتری اور بیروکریسی کا بہت سپورٹ ہے سب چیز ہوں تو اس دشاں میں چلتے رہنا ہے ایک اس بار خبر یہ بھی تھی کی بیروکریسی کی طرف سے جس طرح سے آپ چاہ رہے تھے ویسا سپورٹ آپ کے پاس نہیں نہیں یہ بلکل غلط ہے غلط ہے یہاں پہ میں ان فیکٹ میں کہوں گا یہاں پہ جتنا سپورٹ ملتا ہے وہ بلکل اور میں تو یہی کا ہوں میں تو اپنے آپ کو یہی کا مانتا ہوں یہی کے سیوہ کا مانتا ہوں تیسری بار آیا ہوں تو وہ کوئی ایشو نہیں تھا we've had total bureaucratic and political support اور تب ہی ہم لوگ اتنی چیزیں کر پائے بہت چیزیں کر پائے ہم لوگ اسی لئے آپ اتنا سب کچھ کر پائے نئی چنوٹی کی اگر میں بات کروں تو ذہن میں ابھی کیا ہے کیونکہ بہت بڑی چنوٹی ہے ایک ایسے organization کو آپ کو see change کرنا ہے جس کے ساتھ بہت سارے اگرمگر جڑے ہیں بہت سارے اس کے ساتھ ایسے elements ہیں جن کو آپ سکاراتمک نہیں کہہ سکتے ہیں من میں اس چنوٹی ہالگ میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہر نئی چنوٹی کو لے کر بے حد اتصاہیت ہوتے ہیں اور یہ بہت سکاراتمک آپ کے وقت تکا پکش ہے دیکھیں سن 2004 سے 2002 سے میری دلی اچھا تھی کیونکہ ڈریم رہی ہے کہ ہر انڈیا کو پھیڑ کروں اور اس کو ٹھیک کروں تو this is actually a dream come true that is one بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی ڈریم جینے کا موقہ ملتا ہے تو یہ مجھے اپنے ڈریم جینے کا موقہ ملا پہلے مجھے بہت پہلے اچھا تھی کہ کوئی loss making company ملیا اس کو ٹھیک کر گئے جب میں railway officer تھا تو اس کے بعد مجھے ITDC مل گئی وہ ٹھیک کر رہا تو وہ ایک ڈریم come true تھی ایک guinness world record بنانے کی ڈریم تھی وہ ڈریم بھی پوری ہوئی limka record بنانے کی ڈریم تھی وہ ڈریم بھی پوری ہوئی پھر جب سٹیٹ آیا تو ہوا کہ ہم عمدد پردیش نمبر ون بنے ہم نمبر ون بنے 2008 میں اوارڈ ملا بھرہ سرکار سے نمبر ون سٹیٹ ان ٹورزم کا امپی ٹورزم کو اور اچھا کر رہے وہ ڈریم پر سب سے بڑی ڈریم یہ رہی تھی ہمیشہ قل کے اندر میں نے لکھا بھی بلوگ میں بھی ہے کبھی آئی ٹی ایئر انڈیا کا ہیڈ بننے کا موقع ملے تو ہم ہندوستان کا سب سے بڑا ٹرن راوم کریں گے یہ ڈریم تھی چنوٹی بہت بھینکر ہے بہت بڑی ہے چنوٹی پر میرا امان ہے کہ کوئی بھی چنوٹی ویل پاور سے بڑی نہیں ہے اگر اچھا شکتی ہے اور امانداری ہے اور نیڈرتا ہے تو کچھ بھی اسمباب نہیں ہے اسی بلیف کے سارے میں وہاں جا رہا ہوں کرمچاری ہیں پچیس ہیار لوگ ہیں وہاں پر جی اگر اچھیا لوگ because 25 لوگ تھان لیکی اس organis declining تو کون تھے اس образом ٹھیک ہونے سے ٹھیک ہونے бес ID کیوں کہ 25یا لوگ ہی تو عنیزیشن ہیں اور کیا ہیں کوئی البودی ہو لینا ہے تو ان میں جان پھرمی ہے پھر جائے گی چاہے مجھے پوری امید ہے حس founder ちょم ا gam smokest of India حس Nach 31 اور بھی 쪽approach کہ it should be possible to regain its old glory should not will it will happen being in civil servant ake serkari sewa me rehte uwe bhi aap ke halal ki wap kisi wap prahar nai kerti lekin corruption se aap itna chid me nai aap ke phytar dhe hai aap kitna mehsus kerti hai halal ki maujudha kemir sarkar ke aap nai dha hai is ko lekar prime minister saab ki image ko lekar kohi koi baat nai utti hai lekin phir bhi kya aap aeshi kisi society ki umeed kar sakte hai aap halal ki aashavadi rathi hai ki years to come kibih ke korruption abo kama kama honen ki torf eek trend hem ko dhek nai laga he sarkar kama definitely trend dhek raha jih jih kohi he sarkar koi sarkar scams sarkar dhek there is a trend or corruption to mujhe chidha hai bhenk kachira koon khalta hai kisi corrupt admi ko dhekta hon to lagt hai kis nai meri jib se pa sa chura hai kiri ultimately us ka corruption meri jib ko prabhavit kata hai jih kiri 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 وہ بھی چاہتا ہے کہ کرپشنلیس کرپشنلیس سوسائیٹی چاہتا ہے ہر آدمی چاہتا ہے ایبلیٹی پر بات ہو گڑوں پر بات ہو وہ بھی چاہتا ہے ہر آدمی چاہتا ہے تو وہ بھی سانت دیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہاں بالکل سب لوگ نہیں کر رہے ہیں اگر میں خود بولوں اور میں خود لگا رہا ہوں پیچھے تب نہیں چلے گی بات وہ تو ایک سبجیک میں نے پکڑا ہوگا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے سبجیک سوچ رہے ہیں کچھ کتابیں بھی آپ سوچ رہے ہیں پھرست ملنے پر یا لکھنا تو ہے اب یہ اپی ٹورزم کا ستنٹ سیکنڈ ستنٹ کے بارے میں نہیں لکھا اس ستنٹ کے بارے میں نہیں لکھا بیچ میں ڈیار این ڈلی بھنے اس میں بہت اچھے کام ہوئے وینو درائے صاحب نے اپریشیائید بھی کیا تھا کام لکھت میں اور کامن ملتے سے بہت کام ہوئے وہ بھی نہیں لکھا تو لکھنا تو ہے لکھنا تو ہے امانداری آپ کے وقتی تمہیں ہے آپ نے کام کرتے ہوئے اب تک کہ اپنے کریئر میں کس کو تف پایا political bosses کو یا bureaucratic bosses کو tough مجھے problem نہیں ہوئی مجھے problem نہیں ہوئی نہ bureaucratic bosses سے problem ہوئی نہ political bosses وہ تو آپ کی personality ویسی ہے لیکن کئی بار اگر اپنے دیکھا تو آپ نے لگا کس کو سمجھانا جیادہ آسان ہے دونوں کو سمجھانا آسان ہے پولٹیشن کا تھوڑا ویو تھوڑا اور وسترت ہوتا ہے اس کو زیادہ ایزلی سمجھ میں آ جاتی ہیں چیزیں ہم لوگ ادھکاریوں کا ویو تھوڑا نیرو ہوتا ہے کنسٹکٹیڈ ہوتا ہے ہم لوگ کو مشکل ہوتا ہے تھوڑا سمجھانے مجھانے مجھگل ہوتا ہے پولٹیشن دیفنیٹلی فار سپیرر تو اس کا ویجن انڈرسٹینڈنگ فار بیٹر ہوتی ہے ایک ٹیکنو کرٹ جو اس دیش میں جو جگہ چاہیے وہ جگہ کو لے کر ایک ڈیویٹ ہمیشہ چلتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بھی اب یوگتہ کے ساتھ وہ چیزیں بھی ایٹ پار آ رہی ہیں اگر سب چیزیں آگے بڑھنی ہیں تو میریٹ ہے آخری سوال آپ سے کر رہا ہوں مدی پردیشتے آپ جا رہے ہیں اس کا دکھ ہم سب کو ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کا جو تین سال کا ہے یہ آپ پورا کرتے ہیں اور آپ بہت سفل ہوں ایسی بھی ہماری شب کامنا ہے آپ کے ساتھ اور شاید پھر آپ کو ایک تین سال کا ٹینئور ملے تو چلیے یہ دو ٹینئور بھی آپ کو ملے میں یہ کلپنا والا سوال کر رہا ہوں لیکن اس کے بعد اگر مدی پردیش بلاتا ہے اور دیش میں دوسری جگہ سے بھی بلاوے آپ کے پاس خوب ہوں گے سروس کے بعد کیونکہ یہ تین سالے تین سال آپ کے پاس ہیں اس کے بعد نجی کشتر آپ کے لیے ماہیں پھیلا کے آپ کا سواگت کرنے تیار رہے گا لیکن آپ کی پرائیٹی کیا مدی پردیش ہوگا یہ کسی اور راج سے جھوڑنے کا تو پرشن نہیں ہوگتا لیکن میں آپ کو مدی پردیش کا مانتا ہوں میں سے جڑا ہوں مدی پردیش کا پڑھلہ ہمیشہ بھاری رہے گا اور ultimately یہاں پہ ابھی تک تو سوچ یہ ہی کہ بھوپال میں ہی سیٹل کریں گے ریٹائرمنٹ کے بعد اور ہم ہمیشہ آپ کو یاد رکھیں گے اور ہمیشہ امید کریں گے جیسا آپ نے یہ کہہ کہ ایک امید بھرا بہت سنٹنس پیچھے چھوڑا ہے کہ آپ مدی پردیش لوٹیں گے یہ تھے اشوینی لوحانی اپنے اسی ڈینمک انداز کے ساتھ اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ارجہ ان کے بھیتر بہتی ہے یہ آپ ان کی پرسنیلٹی میں محسوس کرتے ہیں اور زیادہ کہنے کے بجائے وہ کرنے میں بھروسہ رکھتے ہیں اور کتنی مہتپونڈ بات ہے کہ will یعنی اچھا شکتی یہ ان کے بھیتر تمہیں کسی بہت سندر آبھوشن کی طرح بار بار کھنکتا ہے چمکتا ہے دمکتا ہے اور سامنے آتا ہے اور یہ بتاتا ہے اور سب سے مہتپونڈ بات جو مجھے لگتا ہے کہ سارے منیجمنٹ گروہ اس بات کو بہت دھیان سے سنیں اور سمجھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک باس کے ناتے جو میری اپیکشا ہے وہی میں اپنے سنسطھان کے مدھیم سینئر اور کنشٹ لیول کے کرمچاریوں کے ساتھ بھی رکھتا ہوں کہ جو سب ویوہار میرے ساتھ ہو وہی ویوہار ان کے ساتھ ہو جو سیلف پرائیڈ میری ہو وہی ان کی ہو کہیں کوئی ایسا آنیکوال ڈسٹریبیوشن نہ ہو اور کرپشن سے وہ بہت چڑھتے ہیں اور آپ نے ہمیشہ ان کی پوسٹ میں فیس بوک میں دیکھا ہوگا وہ مانتے ہیں کہ یہ انڈیا کی چناؤتی بہت تگڑی ہے لیکن ان کی چمکتی ہوئی آنکھیں آتھ وشواس سے بھری آنکھیں یہ کہتی ہیں کہ آئی ویل آئی کین نہیں اور آئی شوڈ نہیں وہ کہتے ہیں میں کروں گا مجھے وشواس ہے کہ پچیس ہزار کرمچاریوں کا بھرا پورا یہ محکمہ ائر انڈیا کا اور جو کی خود اپنے آپ میں ایک برانڈ ہے اور جس میں خود چمکنے کی اور آگے بڑھنے کی پوری صلحیت اور ایبیلیٹی ہے اس انسطان کو ہم آگے بڑھائیں گے اور انت میں امید کی بات وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ مدی پردیش میں میں سٹل ہوں گا مجھے پیار ہے میں ہوں ترانچل سے پہاڑ سے ہوں لیکن پہاڑ کی فضاؤں سے بھی ادھیک پیارہ مجھے یہ مدی پردیش ہے اور اسی مدی پردیش میں میں اپنے ریٹائرمنٹ پلانز کو لے کر لوٹوں گا اور نشطت طور پر آپ امید کر سکتے ہیں کہ اشوینی لوحانی اور مدی پردیش کی یہ جو بانڈنگ ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ اور ہمیشہ بنی رہے گی خاص ملاقات میں اتنا ہی اگلی بار ایک اور خاص شخصیت کو لے کر آپ سے فر بلیں گے اجازت دیجئے خوشکر